ہی دے گائز اسلام علیکم و ویلکم بکنیل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے پہلی آپ گھر میں کس طرح کر سکتے ہیں پہلی زیادہ آسان ہے اور کچھ اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہوتی آپ لوگ کے گھر میں یہ آپ پڑی بھی ہوں گی آپ خریب بھی سکتے ہیں فوڈی پل بھی ہیں یہ سب کچھ تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے جو کہ یہ ہے تقریبا دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ یہاں پہ ہے نمک اور نمک آپ کو چاہیے ہوگا تقریبا دو ٹیبل سپون یہ میں نے اس دونوں کو مکس کر دیا اس کے بعد آپ کو چاہیے لیمن اور لیمن جو ہے میں اس کو سکویز کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر لیمن آپ نے بھی اس طرح لیمن ڈال دینا اس کے بعد میں یہاں پہ یوز کروں گی شیمپو آپ کوئی بھی شیمپو یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرسل میں ہی یوز کریں کوئی بھی شیمپو یوز کر سکتا ہے یہاں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون آپ نے ڈال رہی ہیں ٹرسل میں شیمپو کوئی بھی شیمپو ڈال سکتا ہے میں ڈال رہی ہوں شیمپو اس کے علاوہ آپ نے اس کو چی طرح سے مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوگا ایک ٹپ پانی گرم پانی ہوگا اس کے علاوہ ان سے ایسا چیز کرنے کے لئے میں؟ اس کے علاوہ جو میں نے مکس کرربنا میں اس کےوں آپ کو دیکھا رہی ہوں اور میں اس کے کہاں دیں گے اس کے علاوہ اپنے جو لیمن زجان کیے ایسا پہ میرے پاس ہی لیمن زجان پہ مکس کرنا ہے ٹھیک ہے؟ پر میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی اچھا طریقے سے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اس طرح ڈپ کرنے کے بعد جو میں نے لیمن دکھائے تھے آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ نے اس سے اپنے ہاتھ کو رپ کرنا ہے اچھی طریقے سے رپ کرنا ہے نیلز کو اسے نیلز بھی بہت اچھی طرح ساف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اچھی طرح سے آپ نے رپ کرنا ہے تاکہ جو تھوڑا دارک ایریا ہوتا ہے وہ تھوڑا ساف ہو جائے اچھی طرح سے ڈپ پھر اس کے بعد آپ نے 15 منٹس کے لیے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈپ رکھنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو ساف کرنا ہے ٹوول سے اور اس طرح آپ کا ہاتھ بڑا سافٹ سافٹ اور پیارا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور بنانی ہے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی بلیچ ٹھیک ہے یہ بلیچ جو ہے آپ کو مل جائے گی بہت آسانی سے اتنی مہنگی نہیں ہے 130 روپیز کی ہے اور یہ ایک پیچ کریم بلیچ ہے یہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے یہ اس سے ریشز بالکل بھی نہیں ہوتے اور جلن وغیرہ بھی نہیں ہوتی بہت اچھا اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا موسٹرائزر آپ کوئی بھی موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے موسٹرائزر کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے بیسٹ موسٹرائزر موسٹرائزر کی وہ آپ کو لنک دسکرپشن باکس میں مل جائے گا چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ بلیچ لوں گی میں یہاں پہ یہ پیچ کریم بلیچ یوز کروں گی یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہاں پہ میں اسے کھولتی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد اس کا پاؤڈر بھی ڈالنا ہے پاؤڈر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اور پاؤڈر آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دونی چیزیں ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے کوئی بھی موسٹرائزر کوئی بھی لوشن ڈال دیں آپ ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ بی بی لوشن یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس لوشن میں کیمیکلز نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ یہ یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اب آپ نے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ہاتھ و خیرہ صاف کر کے آئی تھی نا ملکہ اس کے بعد آپ نے یہ چیز لگانی ہے پلیچ اپنے ہاتھ کی اوپر جیسے میں آپ کے سامنے ابھی لگاؤں گی ٹھیک ہے اور چلی پھر آپ نے کوئی بھی برش یوز کرنا ہے اس سے اپنے ہاتھ کی اوپر اچھے طریقے سے ایک کوٹ کرنا ہے اس چیز کا بلیچ کا کوٹ کرنا ہے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے لگا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ دیکھیں میں نے اس طرح کوٹ کر لگا دیا تھا اپنے ہاتھوں کے اوپر اور پھر آپ نے اس کے بعد 15 منٹس کے لیے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ رہے آفٹر کے ریزرلٹس ہاتھ بہت زیادہ سمودھ ہو گیا تھا اور لگ بہت زیادہ پیارا تو آپ بھی یوز کریں ٹرائے کریں گھر پہ بنائیں خود کریں سب کچھ یہی سب کچھ تھا آج کی ویڈیو میں I hope so آپ کو پسند آئی ہوگی and thanks for watching bye bye